موسیقی ایسے بڑا واقعہ تو نہیں ہے اگر ترازو کرنا ہی ہے تو اس مطالبہ فدق کا ترازو کر لیں ان واقعات کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام پر جڑے گئے ہیں اور ساری اہل سنت کی کتابوں میں ہیں پوری روایتوں کے ساتھ ہیں سندوں کے ساتھ ہیں سہی مخاری میں ہیں اپنے علم کی تطہیر کرو اگر اسلام کے ساتھ وفا کرنی ہے روٹی کے ساتھ کرنی ہے تو میرا کسی سے گلہ ہی نہیں ہے اپنے علم اور خیال میں تحرط پیدا کرو وہ واقعات دونما ہوئے یا نہیں ہوئے ان کی حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے لیکن اہل سنت کے زخائر علم میں عصنات کے ساتھ موجود ہیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اتنے بڑے اتنے بڑے سنگین الزامات کے بعد بھی انبیاء کو ہم معصوم مانتے ہیں تو فدق تو سنگین معاملہ ہی نہیں ہے بالفرض والمحال اگر حق نہیں بھی بنتا تھا اگر مطالبہ نہ حق بھی ہوتا تو پھر بھی یہ مطالبہ کم از کم عصمت اور اخلاق کے خلاف تو نہیں ہے کوئی دلیل دے سکتا ہے کائنات میں روح کائنات کے اہل علم سے فقیر یہ مطالبہ کر رہا ہے اگر اس مطالبہ فدق کو اس وقت کے خلاف اگر اب کوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر دلیل دینا ضروری ہوگی اگر آپ کے اواز دلیل نہیں ہے تو پھر توبہ آپ پر واجب ہے جو واویلہ اس وقت پاکستان کے اندر مسلم امت کے اندر جو استراب کی صورت بنی ہے اور حالات کا انتشار اس تلسل میں جا پہنچا ہے کہ ہم تلخیوں کی انتہا پر جا پہنچے ہیں کیا وجہ ہے کس نے حق دیا ہے گھر بیٹھ کر مذہب بنانے کو اب ان روشن آیات کا کیا جواب دے گئے مولانا صاحبان ہاں ان آیات کی ناسخ دلیل لے آئیں جن کا ثبوت بھی اسی طرح یقینی ہو جس طرح قرآنی آیات کا ثبوت یقینی ہے اور جن کی دلالت بھی اسی طرح یقینی ہو جس طرح قرآنی آیات کی دلالت یقینی ہے قیامت تک کے لئے آپ کو وقت دیا جاتا ہے نہیں ملے گا آپ کو جس روایت کا شور شرابہ اہل علم کر رہے ہیں کیا وہ روایت ہے آپ کے مضغومہ علم کے مطابق ایسی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کا ناسخ ان سے قبول کیا جائے آپ کے ذخیرہ علم کے اندر اہل سنت کے ذخیرہ علم کے اندر کوئی ایک دلیل پیش کر دے کہ اس روایت کو ان آیات کا ناسخ مانا گیا ہے اس پر اصول بھی دیں اس اصول کے پسے منظر میں دلیل بھی دیں اور یہ بھی آپ کو قیامت تک وقت دیا جاتا ہے نہیں دے سکتے آپ تو جب آپ کے خیال آرائی کے پسے منظر میں صرف تعصب ہو تو پھر اس کو کیسے مانا جائے ہے اگر علمی دمخم علمی لیاقت علمی دیانت تو پھر میں اپنی سکرین پر بیٹھا ہوں میں ادھر ہی انشاءاللہ اللہ عزیز جواب دوں گا ایک تو مطالبہ فدق کو خلاف عصمت اب اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس پر دلیل دیں پھر حیرت تو اس بات پر ہے کہ سیدہ کائنات مقدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہہ کی ساری شخصیت سمٹ کر اسی مطالبہ فدق کی ضد میں ہے اللہ کا خوف کرنا چاہیے ان کے پورے تقدس میں ساری حیات عصمت میں ابتدائے آفرین سلے کر ان کی وفات تک جتنا بھی آپ کے پاس ٹرائٹل ہے زخائر علم میں آپ ان میں جائزہ لیں کہاں کہاں ان کی اقدار حیات جو ہیں خلاف عصمت گزرے ہیں یہ بھی آپ قیامت تک نہیں کر سکتے اور اس مطالبہ فدق کو بھی ان کے عصمت کے خلاف نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اس پر دلیل کوئی نہیں جن روایتوں کو آپ نے دلیل بنایا ہے وہ اس کی ناصخ نہیں ہیں اہل سنت نہیں مانتے ہاں کوئی ناصخ دلیل پیش کر دیں قرآن کریم کی آئے ہو کہاں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ہیں تب تک یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک نہیں یا کسی مجمع عام میں کسی مجمع عام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ وضاحت فرمائی ہو کہ ان آیتوں کا اطلاق میری زندگی تک ہے اور میری زندگی کے بعد یہ آیتیں اپنے مانا اور مصداق سے ہٹ جائیں گی واپس نہ لی جائیں گی کوئی یہ بھی روایت دکھا دو یہ بھی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میں مشورہ دوں گا اگر آپ نے اپنا گھڑا ہوا مذہب قائمی ہی رکھنا ہے تو قرآن کریم کی ان آیات کو قرآن سے نکال دیں ٹھیک ہے جہاں جہاں بھی حلی بیت نبوت کی تقریم کا تقدس موجود ہے وہ ایتیں نکال دیں تو آپ کا رانجہ راضی ہو جائے گا اور ایسا نہیں کر سکے نہ کر سکتے ہیں نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے چونکہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نہ ان کو جٹلایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدے ولا من خلفه تنزیل من حکیب حمید یہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری زمانت ہے کہ کوئی باطل اس میں نہیں آ سکتا وہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں آپ ایسا کریں کسی دلیل سے اس روایت کو ان آیات کا ناسخ ثابت کر دیں تو جب آپ کے پاس اس کا نسخ موجود نہیں ہے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے تو قرآن نازل ہی حرم نبوت میں ہوا ہے جتنا قرآن کو اہلِ بیتِ نبوت جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا اور پھر یہ میرے جذباتی جملے نہیں میرے رسول کا فرمان ہے میری اہلِ بیت کو اللہ سکھاتا ہے ان سے آگے نہ بڑھا کرو ہلاک ہو جاؤ گے ان سے نفرت بھی نہ کیا کرو ہلاک ہو جاؤ گے ان کو سکھایا نہ کرو یہ خدا سر سے سیکھ کے آتے ہیں نبوت کی زبان سے یہ نکلے ہوئے جملے ہیں یہ انشاءاللہ میں ان کی پوری تقویم علمی کے ساتھ ان کو پیش کروں گا اور پوری سند کے ساتھ پیش کروں گا جب اس کا وقت آئے گا تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا گردو پیش کی محول کے ساتھ ساتھ اپنے خیال میں بھی جادو پھیریں اپنے مذہبی تصورات میں بھی جادو پھیریں پھر بات میں بات کریں آپ کو حق ہے آپ صاحب علم ہیں آپ کو حق ہے ان آیات کی تردید لیاؤ نسخ لیاؤ نہیں لا سکو گے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَعْدَتَ لِلْكَافِرِينَ نہ پہلے کر سکے نہ آج کے بعد تم کر سکو گے تو جب ان آیات کا نسخ ہی کوئی نہیں تو سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیہ جتنا قرآن جانتی ہیں اتنا آج کا مولانا صاحبان زیادہ جانتے ہیں نہیں ایسا نہیں میرے رسول کی بیٹی کی روح میں قرآن اترا ہوا تھا چکی پیس رہی ہیں تو بھی قرآن کی تلاوت جاری حسنین کریمین کو دودھ پلا رہی ہیں تو بھی قرآن کی تلاوت جاری گھر کے کام کاج کر رہی ہیں تو بھی قرآن کی تلاوت جاری دربارہ رسالت میں جاتی ہیں تو بھی قرآن کریم کی تلاوت جاری جن کے آنگ آنگ میں قرآن اترا ہوا ہو اور ایک نبوی تصدیق بھی پیش کر دوں سیدہ کائنات کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے کیا میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا جس کے نور نظر کی فطرت کے ساتھ قرآن پیوست ہے اور جن کے مزاجوں کا نام قرآن ہے جن کے احساسوں کا نام قرآن ہے اور جن کی زندگی کے تسلسل کی حربت کا نام قرآن ہے جو قرآن سے جڑ ہوئے ہیں اور قرآن ان سے جڑا ہوا ہے یہ کتنا بڑا تقدس ہے کہ سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے کائنات کے اندر ہے کوئی ایسی حقیقت جو آپ پیش کر سکیں ایسے لوگوں کی عصبت پر آپ قرآن کریں آپ کو کس نیک دیا ہے کس مو سے آپ یہ بات کر رہے ہیں ایسیت کیا ہے آپ کی کون ہوتی ہیں یہاں ارحال ارزے کر رہا ہوں قرآن کی روشن آیات آج بھی بول رہی ہیں مَا عَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَانِ فَإِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْزَيْلْ قُرْبَا نکالو یہ جولہ قرآن سے وَعْلَمُوا عَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَائِنْ فَعَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْزَيْلْ قُرْبَا نکالو یہ جولہ قرآن سے اب حیرت اس بات پر ہے مجھے تو کہ رسول نے ساری زندگی ان کا نسخ بیان نہیں فرمایا بات میں آنے والے کوئی نسخ بیان کریں بات میں آنے والوں پر وہی آئی ہے کائنات کا کوئی شخص جتنا مرضی بڑا ہو رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا رسول کی کلام کے بدے مقابل اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول کی زبان رسول کی وضاحت کے بدے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اپنی شخصیت میں جتنا مرضی بلندبالہ ہو حیرت ہے کہ صدیوں بعد قرآن کے اطلاقات کی تقییدات بیان ہو رہی ہیں خود جو خداِ ذلجلال ہے اس کو بھی تقیید بیان کرنے کا چیتا نہ رہا خود جس پر نازل ہوا ہے اس کو بھی تقیید بیان کرنے کا خیال نہ رہا بعد میں آنے والوں نے اس کا تعین کر دیا ہے کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا شخص وہ قرآن کریم کی آیت کی نہ کوئی نسخ بیان کر سکتا ہے نہ تردید کر سکتا ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مطالبہ فدقی خلاف عصمت ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ حادثہ ان حادثوں سے بڑا حادثہ نہیں ہے جو نبیوں کے ساتھ وابستہ ہیں حادثے پھر بھی اہل علم ان کی عصمت کا کول کرتے ہیں اور پھر میں اگر یہ نشست کے اندر تو انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل ارز کروں گا جتنے بھی آپ نے عصمت انبیاء پر دلائل دیئے ہیں کوئی ایک آیت ایسی ہے جو نسن منصو سے عصمت ہو جس کا کل معنی موضوع لہو دلالت مطالقی کے مطابق عصمت ہو ایک آیت ایک آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی معصوم ہیں جتنے بھی آیات اہل سنت کے قطب کے اندر آئی ہیں علم کلام کی قطب ہیں شرع المواقف ہے یا دیگر قطب ہیں میں ان کی تفصیل انشاءاللہ بات بھی بیان کروں گا اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان تفسیرات میں اتروں تو ارضی کر رہا ہوں اہل سنت کے کسی کتاب میں ایسی بات ایک لفظ بھی موجود نہیں پورے قرآن کریم کے اعتبار سے دلیل کی بنیاد پر کہ اُس لفظ کا اُس لفظ کا کُل معنی موضوع لہو عصمت ہو وہ التزامن معنی کا التزام کیا گیا ہے اور التزام اور چیز ہے اور لفظ کی وضع کا معنی اور ہے خواب و دلالتِ متابقی کی صورت میں ہو خواب و دلالتِ تضامنی کی صورت میں ہو تو ان تمام آیات جو علماء اہل سنت کی تمام کتبِ علمِ کلام کے اندر عصمت کے تسلسل میں موجود ہیں بطورِ حوالہ و بطورِ دلیل ان میں سے ایک بھی آیتِ کریمہ ایشی نہیں ہے جس آیتِ کریمہ کا کل معنی اور مستاق عصمت ہو بلکہ بعض معنی موضوع لہو بھی اسمت نہیں منتا یہ خارج معنی موضوع لہو التزامن معنی کا استخراج کیا گیا استدلال کیا گیا ہے اور اگر یہی بات ہے تو پھر ان معنوں میں فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ تعالیہ پہلے بدرجاتہ موجود ہیں حیرتِ وہی آیت اسمتِ انبیاء میں موثر مانی جائے اور اسمتِ زہرہ میں وہی آیت موثر نہ مانی جائے تو معنی علمی کیا ہوا اسی آیت کا وہی مانا اور مضمون اور مستاق ایک مستاق میں وہ موثر ہے اور دوسرے مستاق میں وہ موثر نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اہلِ علم نے ہمارے علماء اہلِ سنت نے یہ وضاحت فرمائی ہے پہلی دلیل یہ دی ہے قُلْ اِنْ قُلْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي یہ اسمتِ انبیاء پر دلیل ہے قُلْ اِلْ قُلْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُوہُبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب فرما دو کہ اگر تم اللہ سالہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اب استدلال کی صورت کیا ہے استدلال کی صورت یہ ہے کہ چونکہ انبیاء متبو ہوتے ہیں اور متبو کا معصوم ہونا ضروری ہے یہ طرزِ استدلال ہے یہ جہتِ استدلال ہے یہ طرزِ استشاد ہے اور یہ میرے پاس وہ ساری چیزیں جہاں آپ ایسا کریں زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات میں نہ اتریں شرعہ مسلم شریف علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کیا آپ اٹھائیں اس میں سے اسمت کے باب میں سے یہ بات آپ کو تلاش کریں گے یہ چوتھی اور پانچمیں جلدی میں جلد میں موجود ہے فتق کا معاملہ بھی وہاں موجود ہے اور اسمت کا معاملہ بھی وہاں موجود ہے زیادہ دور نہ جائیں میں نے تو عمداللہ بہت ساری کتب کھنگالی ہیں اب اگر متبو کا معصوم ہونا ضروری ہے تو پھر بہت سارے متبو ہیں بہت سارے متبو ہیں مثلاً حضور سید علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشط فرمائے میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اپنی اطرت اگر تم ان سے وابستہ رہے تو میرے بعد کبھی گورا نہیں ہوگے رسول نے زمانت دی اہلِ بیعت سے وابستگی قرآن سے وابستگی گورا نہیں ہونے دیتی یہ نبوت کی زبان کی زمانت ہے اب کسی اعتبار سے قرآن بھی متبو ہے تو چونکہ اہلِ بیعتِ نبوت کا مزاج قرآن میں اترا ہوا ہے اور قرآن ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے وہ بھی متبو ہیں تو اگر متبو ہونا ہی دلیلِ عصمت ہے تو پھر رسول نے اپنے بعد ان لوگوں کو متبو قرار دیا ہے اور ان سے وابستگی کو نجات کی زمانت قرار دیا ہے اور ایمان کی میراج کی ایک ٹائٹل کے طور پر صورت بیان فرمائی ہے تو بھئی اگر یہ صورت ہے تو یہ صورت کے اعتبار سے میں گزارش کروں گا کہ بھئی اگر متبو ہونا وجہِ عصمت ہے تو رسول نے اپنے بعد جن لوگوں کو بطورِ متبو بتاین فرمایا ہے ان کا معصوم ہونا بدرجہ آتم موجود ہے اور وہ بدرجہ آتم صورت اس کی یہی ہے کہ قرآن بھی متبو ہونے کی صورت میں تمسک کا باعث ہے تمسک اس سے کیا جائے اور اہلِ بیعتِ نبوت بھی تو جب یہ متبو ہیں ایک متبو کے معنی میں عصمت موجود ہے اور دوسرے متبو کے معنی میں عصمت موجود نہیں آخر کوئی اعتماد تو تھا رسالت کا جس نے اہلِ بیعتِ نبوت کو متبو قرار دیا ہے کوئی اعتماد تو تھا رسالت کا کہ قرآنِ کریم کو ان کے ساتھ پیوست کر دیا ہے اور ان کو قرآن سے پیوست کر دیا ہے یہاں تو آپ سیدہ کائنات کی عصمت پر بحث کر رہے ہیں یہاں تو امامِ حسین کی عصمت جو ہے یہ ٹھانٹے مار رہی ہے ان کی عصمت کے نور سے کائنات منور نظر آ رہی ہے ابھی تو وہ چھوٹے بچے ہیں کھیل رہے ہیں نبوت کے سینے پر کھول رہے ہیں کھیل رہے ہیں نبوت کے کندوں پر کھیل رہے ہیں اور وجودِ نبوت کے یعنی سر کے بالوں کو رسی بنا کر کھیل رہے ہیں اور نبی ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں پیار کی عصمت ہے آپ اس عصمت کا لحاظ نہیں رکھتے نبی ان سے پیوست ہیں اور وہ نبی سے پیوست ہیں الحسین من نیوانا من الحسین یہ پیوستگی اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں یہ مذہبی وعویلہ جو ہے یہ ذاتی تراشہ ہوا ہے اس پر کوئی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے نہ کسی کے پاس کوئی حقیقت ہے اس لکتہ نظر کے فطرت پر آؤ اور وہ قرآن بیان کر رہا ہے رسول بیان فرما رہے ہیں تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بارے دیگر یہ بات ذہن میں رہے جو لوگ اہلِ بیعتِ نبوت کے مدے بقابل آئے ان کو سانوی احسیت دی یا خود کو ان سے بہتر سمجھا تو آج ان کا نام نفرت کی علامت ہے اور دوسری طرف حضرتِ میسہ میں تیمار ہے آج وہ روحوں کی روشنی بنا ہوا ہے حضرتِ ہو رہے وہ روحوں اور ایمانوں کی روشنی بنا ہوا ہے آج وہ صاحبِ عصبہ نظر آتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پوری امت کسی بھی مذہبی جوڑ توڑ کی زد میں نہ آئے یہ سب فراڈ اور چھوٹ ہے اہلِ بیعت ابتدائے کائنات سے محترم ہیں انتہائے کائنات تک محترم ہیں اور قیامت کے بعد بھی یہ محترم ہیں ان کے احترام کو تو قیامت نہیں ہلا سکتی تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب والا معصوم نہیں ہیں یہ ہیں اور وہ ہیں کیا سیدہ زہرہ کے مقام کا تعاین آپ نے کرنا ہے آپ میں سے کون ایسا صاحبِ علماء جو صاحبِ وحی ہے بھئی بولیے وحی ختم ہو چکی نبوت ختم ہو چکی جہاں وحی کا نور موجود ہے جہاں رسالت کا نور موجود ہے وہاں ہم کسی خیال کو کسی خیال کو جو مسنوعی خیال ہے ہم نہ پسند کرتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں اس نکتہ نظر کو جس نکتہ نظر کے اندر حرمتِ اہلِ بیعتِ نبوت کے تقت اس کا احترام نہیں ہے یا ان کو کوئی کوئی اگر کوئی خطا پر کہے تو ہم اس کو خطا مانیں گے لیکن سیدہ زہرہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہہ خطا نہیں بلکہ وہ اللہ کی عطا ہیں میں یہاں ہی ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت زہرہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہہہ سے حضور نے فرمایا کہ اے زہرہ اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا اور میرے ساتھ میرے اہلِ بیعت جائیں گے حضرت علی کرم اللہ و جلو کریم سے بھی روایت ہے تو بیوی صاحبہ نے بڑے فرطِ عظمت میں فرمایا کہ میرے ابا فَمُحِبُّنَا جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کب جنت میں داخل دوں گے تو آپ صلوات اللہ علیہہ وسلم نے انشاءت فرمایا فَمُحِبُّنَا مِنْ وَرَائِكُ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اگلا قدم فاطمہ تمہارا جنت میں ہوگا اور پچھلہ محبت کرنے والوں کا ہوگا اتنے کریموں کی حرمتوں کا پر گفتگو کرنا یہ انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا نہ صاحبِ علم کا ہو سکتا ہے ہم اس بات پر انشاءاللہ عزیز پوری دیانہ تاریخ کے ساتھ علمی دلائل پیش کریں گے بارحال یہ تیہ ہوا کہ فدق کا مطالبہ خلافِ عصمت نہیں ہے بلکہ قرآن کے آئین مطابق ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے شعور عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ لِلْبَلَغْ موسیقی